ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوہ ناصر حسین شاہ صاحب نے بوش شاہ صاحب نے وقت نکالا آج پہلا پروگرام ہے اور آغاز آپ سے کر رہے ہیں شاہ صاحب ابھی یہ جو عدم استحقام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے رائٹ آفٹر دی جنرل الیکشن 2024 آپ کی نون لیگ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں طریقہ انصاف کو آپ لوگ مصبت پیغامات بیشتے ہیں یہ تو وہ والا حساب ہو گیا کہیں پر نگاہیں کہیں پر اشارہ یہ آپ کے ارادے ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آپ کو پہلا شو یہاں پہ بارک ہو اور آپ کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات کا کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ اور ترقی دے شکریہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور ہمیں چاہے جتنے بھی شدید تحفظات رہے ہوں اس الیکشن پر یا 2018 پہ یا 2013 پہ یا اس سے پہلے بھی لیکن ہم اس سلسلے کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے جو جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کا استحقام چاہتے ہیں موجودہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جو کرائیسز کی صورتحال ہے کسی کے پاس بھی واضح منڈیٹ نہیں ہے اور سپلٹ منڈیٹ ہے اور کوئی بھی سمپل میجوریٹی کی بات نہیں کر سکتا تو کیا کیا جائے تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ اس پروسس کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ایک گورنمنٹ کی فارمیشن میں اپنا رول ادا کریں تو اس کے لیے پی ایم ایل این سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط طور پر اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو فارم کرنے میں پیپلز پارٹی نے اپنا اہم کردار ادا ضرور کرے گی پی ٹی آئی کی جو آپ بات کی جاری ہے دیکھیں پی ٹی آئی والے خود جو ہے وہ انفلیکسیبل ہیں ان کے بانی جو تھے چیئرمن وہ بھی رہے اس طرح لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں فلیکسیبلیٹی ہے نون لیگ کے ساتھ آپ ان کا ساتھ دیں گے پارلیمنٹ میں اور تحریک انصاف کیا وجہ بتا رہا تھے تحریک انصاف والوں کا جو رویہ رہا ہے ماضی میں وہ آپ کے سامنے وہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں تھے اور کسی سے بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ان کے ساتھ ہے اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ان سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ان سے ایسا کوئی نہیں ہے مطلب کہ پی ایم ایل این کو علیدہ ہم بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کوئی علیدہ بات ہو رہی ہے زرداری صاحب نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا اڈیالہ یا ان کو پیغام کوئی آیا نہیں ہے کیونکہ آف دی ریکڈ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک کوشش تو کی تھی زرداری صاحب نے کھل کے کہا ہے جس دن تھے چودری شجاعت صاحب کے پاس پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر لوگ کہ پی ٹی آئی کو بھی اس دھارے میں شامل کرنا چاہیے انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے لیکن ہمارے کوئی اس طرح کے کوئی رابطے یا ہم نے کوشش کرنے کی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کو منڈٹ ملا ہے اور ان کو بھی اس دھارے میں شامل ہونا چاہیے یا ان کو سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ جو آپ نے مجھے انٹرو میں پہلے سب کو سنایا شیر افضل صاحب کی بات کہ وہ جو نو مئی کو کہہ رہیں گے ایک دفعہ دوبارہ نہیں دس بارہ دفعہ میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے نو مئی کے واقعے کو دوبارہ دورانے کی کوشش نہ کریں بلکہ آٹھ فروری کو جو ان کو منڈٹ ملا ہے اس کو آگے لے کے جانے کی بات کریں آپ لوگ کینڈیڈیٹ بھی تھے آپ کینڈیڈیٹ بھی تھے بلاول بھٹو زدائی صاحب پرائیم بینیسٹر ہوں گے ورنہ اپوزیشن میں جائیں گے فیصل کریم گنڈی صاحب نے بقادہ ٹوئٹ بھی کر دیا تھا آپ حکومت سازی میں زہرہ نونلی کی مدد تو کریں گے لیکن آپ بیک سٹپ پہ کیوں چلے گئے ونڈیٹ کامس ٹو ہوں گے ویل بینیسٹ پی ایم دیکھیں وہ تو اگر ہمیں مینڈیٹ ہمیں ملتا تو ظاہر ہے پرائیم میسٹر چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب ہوتے یہ بڑا گولڈن چانس ہے آپ لوگ سارے آئینی عوضے رکھ رہے ہیں صدر آپ کا ہوگا اگر تو یہ بات ہے صدر آپ کا ہوگا کیوں بیک سٹپ پہ چلے گا دیکھیں ظاہر ہے عددی لحاظ سے جو نمبرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہیں تو یہ اخلاقی طور پر جس کے پاس نمبرز زیادہ ہوں ان کو آفر کی جاتی ہے جو پرائیم میسٹر شپ ہے تو ظاہر ہے ہم نے انہی کی کا اور ان کو سپورٹ کیا دیگر عوضے جو ہیں ظاہر ہے وہ جمہوری طور پر سیاسی طور پر اخلاقی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے چاہیں گے اور ہم ان کے لئے ظاہر ہے جو بھی نومینیشن ہوتا ہے وہ ضرور اپنے لوگ کھڑے کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں بیپلز پارٹی کے پاس صرف 18 سیٹیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس پروسس کو فالو کیا تھا اور بی بی انہیں الیکشن میں حصہ لیا تھا جب پرائیم میسٹر شپ کی الیکشن تھی تو دیکھیں اور ہمارے پاس نمبرز بھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے بعد صوبائی اسیمبلی سندھ ہو سینٹ ہو نائشنل اسیمبلی ہو یا اس وقت چاروں صوبوں میں اگر کسی کی نظر صاحب اس حساب سے تو پاکستان تریکیم صاحب کے جو بیگ ازاد امیدوار ہیں ان کے نمبرز تو سب سے زیادہ ہیں تو اگر آپ اس ریشو کو ٹیلکولیٹ کر رہے ہیں تو میرا خالصہ یہ حق ان کا نہیں بنتا پہلا دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ کی فارمیشن کر سکتے ہیں تو ضرور کریں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا جو طرز سیاست ہے جس میں بالکل بھی فلیکسیبیلیٹی نہیں ہے اور پھر آج آپ دوبارہ سن رہی ہیں جو ان کے لیڈرشپ کہلیں یا سیکنڈ ٹیئر ہے یا فرس ٹیئر ہے کہ جی ہم دوبارہ نو مئی کی جا سکتے ہیں ان لوگوں سے کیا بات کی جا سکتی ہے تو ظاہر ہے سنجیدہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں انہی سے بات کریں گے پی ایم ایل این سے ہمارے تحفظات اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن اگر آپ کمپیئر کریں ان کو تو پی ٹی ای سے تو وہ قدریں بہتر لگتے ہیں جو ان کا اندازہ سیاست ہے ناصر حسین شاہ صاحب سندھ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابھی جو وزیرعالہ منتخب ہونا ہے اس میں کچھ چہے میں گوئیاں چل رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اسی ریس میں ہیں اور جو ٹاپ تھری ہیں ان میں شامل ہیں کوئی اس کی تردید تزدیق کر رہے دیکھیں ان میں نام تو بالکل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں میرا نام بھی ہے لیکن ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پیپلز پارٹی کے اور کس کس کا نام ہے شاہ صاحب جی میں اسی پہ آ رہا ہوں ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پیپلز پارٹی کے وہ سب اہل ہیں چیف میسٹر شپ کے لیے لیکن سینئر ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں اور جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں اور پھر نام اگر فریال ٹالپور صاحبہ کا آتا ہے تو وہ ہماری لیڈرشپ ہے اور جب ان کا نام آتا ہے تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں رہتا تو اب کی بارہ جہاں تک میری معلومات ہے سنھ کی وزیر آلہ کہیں میری پوری بات تو سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انکلائنڈ نہیں ہے لیکن بہت جو ہماری پیپلز پارٹی کا کیڈر ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ ہماری محترمہ عدی جو میں فریال ٹالپور صاحبہ ہوں لیکن وہ انکلائنڈ نہیں ہے اگر وہ ہوں تیار دو پھر تو کوئی ریس نہیں رہ جاتی بات میں ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب بہت بہتر ہے اور بھی کافی سینئر لوگ ہمارے ہیں لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا لیڈرشپ کا وہ اس پر عمل ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ نہیں اب کی بارہ ہم کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں اس کے چانسز موجود ہیں بلوچستان کے چانسز کی بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب بلوچستان میں جو وزیر آلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا جی بالکل جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کے علمے ہیں کہ ہماری جو مفاہمت کی پالیسی ہے اور پھر ہم ایک کشادہ دلی بھی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی عودوں میں یا ہر لحاظ سے تو وہ زیادہ ہمیں ترجیح دیں گے اور ہم بہت پر امید ہیں کہ اس دفعہ بلوچستان میں بھی جو گورنمنٹ ہے اور چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور وہ بکٹی صاحبی ہوں گے یہ تو فیصلہ ہوگا جی وہ پارٹی لیڈرشپ کرتی ہے بکٹی صاحب بھی بہت محتبر نام ہیں بڑے اچھے بندے ہیں اس طرح نواب سناؤلہ مری صاحب بھی ہیں ظہور بلیدی صاحب بھی ہیں ہمارے صادق عمرانی صاحب ہیں جتک صاحب ہیں میں نے کہا ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں وہ صرف چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے اہل ہیں سرئی ٹھیک ہے محمد سناؤلہ صاحب اپنے اس بات پر ہمیں گھمایا بہت ہے لیکن